وہ یہ ہیں ایک دوسری بات جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت میں یہ ایک بات ہے کہ اس کی نسبتوں سے جن جن جس چیز سے ان کی محبوب کی نسبت ہوتی ہے ان کو بندہ پسند کرنے لگتا ہے تو ان میں سے ایک اور چیز ہے یہ بڑی معروف بات ہے لیکن میں سواب کے لیے اس کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں کو بندہ پسند کرتا ہے اور اس کے دشمنوں کو نہ پسند کرتا ہے دوستوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے سبحان اللہ آئیں آج پوچھیں حسنین کریمین سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں خلفاء راشدین حضرت ابو بطر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ آج بلال حبشی سے کیوں محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے وہ مصطفیٰ سے تعلق والے تھے تو چونکہ وہ تعلق والے ہیں اس لیے ان سے بھی محبت ہو گئے امہات المومنین سے کیوں محبت کرتے ہیں وہ ہماری مائیں ہیں ان کے احترام کی وجہ سے ماری آنکھیں ان کے عدب کی وجہ سے جھک جاتی ہیں کیوں ان کا عدب کرتے ہیں کیوں ان کو مصطفیٰ سے تعلق ہے تو جس جس کو ان سے تعلق ہے ان سے محبت کرنے والا محب ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے تو اب جن جن کو ان سے تعلق نہیں ہوتا خواہ ان کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہو ان اللہ کا حکم آ گیا کہ ان سے تمہاری محبتیں کٹ جانی چاہیے خواہ تمہارے ساتھ ان کا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو تمہاری محبتیں صرف انہی کے ساتھ مبستہ ہونی چاہیے جن کا تعلق مدینہ کے تاجدار سے ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے اور مشہور میں اس لیے کرا کے آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کیونکہ میں علامات محبت کا بیان کر رہا ہوں اس لیے اس کے اندر اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول سے جو نہ محبت کرنے والے ہیں یہ کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ محبت کریں جو خدا رسول سے محبت نہیں کرتے اگر کہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بائی یا ان کے قبیلے کے خونی رشتہ اگر ان کے ساتھ ہو تو وہ خونی رشتے والوں سے محبت نہیں کریں گے کیوں کہ ان کو مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے تو یہ علامات محبت ہے اب یہ جو کیفیت جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے کہ صرف خدا رسول سے اور ان کی نسبتوں سے صرف پیار ہو اور جن کو ان سے پیار نہیں ان کا پیار تمہارے دلوں سے نکل جائے ان کی محبت نہ رہے اور ان سے محبت نہ کریں جب یہ منظر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ فِرْ اپنی آپ کو تنہا مت سمجھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوری پہلی بات رہ گیا ہے اُلَائِقَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے اندر یہ کیفیت آ جائے گی تو یاد رکھ لو کہ پھر تمہارا ایمان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اللہ سرٹیفکٹ لکھ دے گا کہ ہاں تمہارا ایمان پکا ہو گیا ہے تو ایمان کے پکے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت اور ان کی نسبتوں سے محبت کی جائے گا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ تنہا نہیں ہوتے جو محب ہوتے ہیں ان کے ساتھ وَأَيَّدَهُمْ ان کی تائید اور ان کی مدد روحِ قدس کے ساتھ ہوتی ہے اب روحِ قدس کے کئی معنی ہیں بس ایک معنی عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں جبرائیل ان کے ساتھ ہوتا ہے میری مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور آگے تفصیل ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نیچے نہریں ہیں رضی اللہ عنہ وردو عنہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی اور اللہ فرماتا ہے یہ جو محبت والے ہیں جن کو لوگ جنونی کہتے ہیں جن کو لوگ پاغل کہتے ہیں جن کو عشق والے کہتے ہیں جن کو لوگ بے عمل کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کا حضب اللہ یہ میری جماعت ہے کوئی کسی کی جماعت ہوتی ہے کوئی سعودی عرب کی جماعت ہوگی کوئی جپان کی جماعت ہوگی لیکن جو محبین ہیں محبت کرنے والے اللہ کا حضب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے خبردار اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ یاد رکو خبردار ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں تو ان سے محبت نہ رکھنا یہ بھی علامات محبت میں سے ہیں اس کے بعد ہم جب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے محب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اس پر میں اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرنے لگا ہوں کرنے والا ہوں لیکن یہاں سے میں اشارہ دے رہا ہوں لیکن حضور علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ تذکرہ قرآن میں کرتا ہے یعنی جب کسی کو دنیا دار سے دنیا والوں کی محبتیں ہوتی ہیں تو ان کو ان کے انداز پسند آ جاتے ہیں یہ فانی محبتیں ہوتی ہیں اور یہ مضموع محبتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے انداز پسند آتے ہیں لیکن یہ قائدہ روحانی محبتوں میں بھی چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضور کی عداؤں کا ذکر کیا اگر حضور علیہ السلام کی عداؤں کا ذکر کیا تو ان عداؤں سے یہ محبت کے علامات میں سے ہے تو محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ان کی عداؤں کا ذکر کرنا یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدسرو تو اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے اولیاء سے محبت ہے حضور کے چاہنے والوں سے محبت ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی ان کی محبت ان سے دلی کیفیت کے ساتھ محبت کریں اور علامات جو محبت کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کا ذکر کرنا یہی وجہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر اولیاء کا ذکر جو بار بار بہانے بہانے سے کبھی کسی محفل کے نام سے کبھی کسی محفل کے نام سے جو ان کے تذکرے کرتے ہیں یہ علامات محبت میں سے ہے تو جوکش میں نے آج کی گفتگو میں کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے وما علینا